بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے غزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پوش کرنا مت پھولیے گا تو آتے ہیں جی آج کے پاکستان کے میچ کے اوپر جو آج کار کردگی دکھائی ہے توقع تو ان سے یہی تھی کہ یہ اسی طرح کی کار کردگی دکھائیں گے کیونکہ جب ٹاوس کے بعد بابر آزم سے پوچھا گیا کہ جی کیا آپ ٹوٹل ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ ٹارگٹ دیں گے تو بابر آزم نے صاف لفظوں میں کہا دیا جی ٹو نائنٹی اور آپ دیکھ لیں کہ ٹو ایٹی سکس جو ہے وہ ٹارگٹ سکور ہونے بنایا ٹو ایٹی سیون کا جو ٹارگٹ دیا ہے تو جب ان کی اپروچ ہی یہ ہوگی کہ ہم نے بنانا ہی ٹو ایٹی ہے ٹو نائنٹی ہے تو یہ پھر ٹو ایٹی ٹو فٹی کے راؤنڈ باؤڈ میں سکور بنائے گا کبھی پوسٹویفلی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج ہم جناب تین سو پچاس بنائیں گے یا چار سو بنائیں گے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ نمبر ون بیٹس مین ہیں نمبر ون ٹیم ہیں اور جو کام ہیں ان کے وہ نمبر ٹین والے ہیں تو آج جس طرح اوپننگ کا آغاز کیا فخر زمان اور امام الاکھ نے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ٹچ میں نہیں ہیں اور پتہ نہیں یہ کب ٹچ میں آئیں گے میرے حال میں جب ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا تو یہ شاید تب ٹچ میں آئیں گے اور آج بلکل کلولس بیٹنگ رہی ہے بڑی مشکل سے ڈکھتے پھرتے ہم نے جو ہے نا وہ 286 جو ہے وہ سکور بنائی لیا ہے جس میں کریڈٹ جائے گا رزوان کو اور ساؤتھ شکیل کو جنہوں نے بڑی اچھی جو ہے وہ بیٹنگ کی بیش کے اوغروں میں اور ٹیم کو مشکل حلاس سے نکالا اور داد دینی پڑے گی نیدر لینڈ کے کیپٹن کو بھی جس طرح انہوں نے اپنے سپن بولنگ کا جو ہے وہ انٹرڈیوز کروایا اور کس طرح وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے بولرز کو لے کر آتے رہے اور وہ وقتن فوقتن کوئی ایسی لمبی پارڈر شپ نہیں لگی ماں سوائے ایک جو رزوان کی اور ساؤتھ شکیل کی لگی ہے اور اس کے بعد جب بھی وہ ان کا کوئی بولر آیا ہے تو اس نے وقتن ہی لیے اور سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری ٹیم سے نہ آف بریک کھیلی جا رہی ہے نہ لیک بریک کھیلی جا رہی ہے نہ لیفٹ آم کھیلے جا رہے ہیں تو یہ کیا کھیلیں گے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ اتنے یعنی کہ انہوں نے میچ کھیلے ہوئے چالیس چالیس پچاس پچاس میچ کھیلے ہوئے اور جب وقت پہ آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آج پہلا میچ کھیل رہے ہیں تو سوچنا پڑے گا پاکستان کو اگلے میچوں کے لیے اگر تو ہماری یہی اپروچ رہی دو سو نبوے والی تو پھر یہی آل ہوگا اور حالانکہ سب کو پتا ہے کہ جو ہیدر آباد کی وکٹ ہے وہ ٹوٹلی بیٹنگ وکٹ ہے اور چھوٹی سی بانڈری ہے ایسے کرتے ہیں تو چھکا ہو جاتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیفینڈ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے لیکن ان کو فیلڈنگ جو ہے وہ بڑی اچھی کرنی پڑے گی بالنگ کے ساتھ ساتھ تو اب وہی بات ہے پاکستان ٹیم کو ہمیشہ دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے اب بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ اب بھی ہمیں دعایں ہی کرنی پڑے گی تب ہی یہ کچھ رزلٹ آئے گا کیونکہ ویسے تو ان کی کارگردگی اتنی اچھی نہیں ہے یہ ہماری دعایں ہیں جو پاکستان ٹیم کو بچا کر لے جاتی ہیں تو جس طرح آج مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ نیدر لینڈ کے جو بولر ہے ایک سو پچیس ایک سو تیس کی ان کی سپیڈ ہے اس سے اوپر ان کی سپیڈ نہیں ہے اور ہمارے تو جو فاسٹ بولر ہے ان کی جو سلویسٹ بولر وہ ایک سو پندرہ بیس کی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ وکٹے لے گئے وہ لیڈلے کو دیکھ لیں چار چار وکٹے لے گئے ہیں ڈھلے ڈھلے سے بولر ہیں اور ان سے وہ ہی نہیں کھیلے جا رہے ہیں اور انہوں نے ان کو آپ کے نیدر لینڈ کی کیپٹن کو بھی دعا دینی پڑے گی جنہوں نے سیکنڈ آور میں ہی وہ اپنے بلکہ فسٹ آور میں ہی وہ اپنے سپینر سے انٹروڈیوز کروا رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ سپینر کے خلاف سٹرگل کرتا ہے فخر زمان سپینر کے خلاف سٹرگل کرتا ہے اور وہ فسٹ آور میں لے آئے اور فخر زمان کو بھی دیکھ لیں کوئی ایسی آپننگ شوٹ نہیں ہے جس طرح کہ آپ کے پتہ کہ ٹین آور جو ہے وہ پاور پلے کے ہیں ہم اس کو یوٹیلائز کر لیں لیکن کوئی ایسی اپروچ نہیں وہی گیپ شوٹ وہی سنگل وہی ڈبل آپ امام ملک کو دیکھ لیں پتہ نہیں یہ برچی سسٹم کب ہماری ٹیم سے ختم ہوگا اور وہ آپ امام ملک کو دیکھ لیں وہی اسی طرح سنگل ڈبل رو 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 کے وہ سنگل کرتا ہے جب شوٹ کھیلنے کی باری آتی ہے تو ہم کیچ پکڑا کے مو لٹکا کے باہر کو چلے جاتے ہیں تو یہ سوچنا پڑے گا انہی کھلاڑیوں کو ہم نے بیک تو کرنا ہے لیکن اب کیا کریں مجبوری ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس یہی ہیں اور ہم نے انہی کو کھلانے ہیں تو بس میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائپر ہوا ہوں جیسے جیسے میچ دیکھ رہا تھا غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ ہماری ٹیم ہے یہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئی ہوئی ہے اتنی کلولیس بیٹنگ اتنی کلولیس بیٹنگ جس کا بیان کرنا مشکل ہے بس اب تو جو غصہ فل آیا ہوا ہے کہ اب کیا کریں دل کرتا ہے لیکن مجبور ہے ہم کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم صرف کرسکتے ہیں اور اپنا بی پی جو ہے وہ ہائی کر سکتے ہیں تو اب ٹو ایٹی سیون کا ٹارگٹ ہے اللہ کرے کہ پاکستان اس کو دیفنڈ کرے کیونکہ چھوٹا گراؤنڈ ہے اور فلڈ لائٹ میں شاید کوئی آس بھی گرے ڈیو فیکٹر ہو اس وجہ سے جو ہے وہ بال جو ہے وہ گریپ نب پاپرلی کر سکے یہ اب دیکھنا پڑے گا تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے دعا ہے کہ ہماری کہ پاکستان جو وہ اچھا کرے اور اس میچ کو جیتے تو لیکن کوئی خطر ہوا بیٹنگ آج دیکھنے میں نہیں ملی تو لیٹس سی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ